ناظرین حضرت عمر بن عبدالعجیز کی خلافت کے طرف چلتے بن امیہ کے حکومت نے لوگوں میں دنیا پرستی اور مال و دولت کا لالش پیدا کر کے آخرت سے غفلت پیدا کر دی تھی حضرت عمر بن عبدالعجیز کی کچھ دنوں کی خلافت نے ان تمام خرابیوں کو دور کر کے مسلمانوں کو فر روحانیت اور نیکی کی طرف لگا دیا حضرت عمر بن عبدالعجیز کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ انہوں نے اسلامی خلافت کو خلافت راشدہ کے نمونے پر قائم کر کے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے دور کو دنیا میں فیر سے واپس بلا لیا اس دور میں بہت بڑی تعداد نے مسلمانوں کے اچھے اخلاق و عمل کی غوائی پر اسلام قبول کیا اسلام قبول کرنے والوں کی یہ تعداد دوسرے خلیفوں کے دور میں نظر نہیں آتی آپ کی حکومت کی حد سندھ و پنجاب و بخارہ و ترکیستان سے لے کر مرکو و انگلوس اور فرانس تک فائلی ہوئی تھی لیکن آپ کے دور میں ہر جگہ سکون اور امن و امان تھا آپ کے دور میں سڑکے نکالی گئی اور ہر ہر جگہ اسکل اور اسپطال کھلے انصاف اور برابری کا برطاو دنیا نے آپ کے بعد آج تک کبھی ایسا نہیں دیکھا یہی وجہ تھی کہ آپ کی وفاق پر نہ صرف مسلمانوں کے گھروں میں ماتم ہوا بلکہ مسلمانوں سے بڑھ کر عیسائی اور یہودی سوگوار پائے گئے پرائیب و پادریوں نے آپ کے مرنی کی خبر پا کر اپنے گرجہ گھروں اور عبادت خانوں میں سر فیٹ لئے اور کہا کہ آج دنیا سے انصاف اڑ گیا اور انصاف فقائم کرنے والا اور انصاف کی حفاظت کرنے والا دنیا سے چلا گیا حضرت عمر بن عبدالعجیز نے شیعہ سنی خارجی وغیرہ کے تمام خلیفوں کو مٹا دیا